فرینڈز دنیا کے تقریباً تمام بڑے کنٹریز کے بڑے سٹیز میں ایک چائنہ ٹاؤن ضرور ملتا ہے ایسا ہی یہ ملائشہ کی سٹی کولننپور میں بھی ہے یہ ایک بہتی وائبرینڈ ٹوریس پلیس ہے جہاں آپ چائنہ ملائشہ کلچر کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اور یہ کولننپور کا بہت ہی فیمس لینڈ مارڈ بھی ہے جہاں کی رنگ برنگی دکانوں میں ڈیلی یوز کی ہر چیز آپ کو بہ آسانی اور سفتی مل سکتی ہے یہاں لوکلز اور ٹوریسٹ ہر وقت بڑی تعداد میں آپ کو گھومتے پھرتے اور شاپنگ کرتے نظر آتے ہیں اس ووکنگ اسٹیرز کے سیکڑو اسٹالز میں آپ کو گارمنٹ، شوز، الیکٹرونگ، سووینیز اور دیگر پروڈکٹس سیل ہوتی نظر آئیں گی اس مارکیٹ میں چیزیں خریدنے کے لیے آپ اپنے بارگیننگ کی مہارت کو کام میں لاکر اچھی شاپنگ کر سکتے ہیں چیز نٹ پرائی ہو رہا ہے اور اس میں نٹس ہوتے ہیں بہت ہی تیسٹی اور بہت زبردست ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں دورین ہے یہ دورین کے اندر سے یہ نکلتا ہے مغس کی طرح ہوتا ہے اور بہت تیسٹی ہوتا ہے یہ مکلز بھائی کی شاپ پر آئے ہیں اور یہ سوینیرز کی شاپ ہیں ان کی یہ ہے یہ پہتھ رنگٹ کا ہے اور یہ ہے جناب تس رنگٹ کا تھا انہوں نے دو کردی ہیں پندرہ کی یہ سوین ٹاور ڈیڈے ٹاور نیو ٹاور اور یہ ملائیشیا کا منا been بنایا تاور juice ٹاور год y Story ایک ہے مکلز بھائی بہت شکریہ بھائی بنگلہ دش سے ہے جب کا نہیں ہے آپ کا لیے راہ یا چھو لی پچھو لی setup طلب 1080P معلوم ٹھائیس یہ چڑھیں، اس سبکتے ہیں یہ بہر اندر بڑی بڑی شاپس بھی ہیں مہار جو سٹریٹ تھی وہ تو کافی بڑی چوڑی تھی لیکن یہاں پر کافی پتھلی سٹریٹ ہے یہ کافی تنگ گلی ہے اور بلکل اور جو آئیٹمز ہیں رائٹ لیفٹ میں مل رہا ہے اور جو گلی کی سیسپیشن ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں لائٹ ہاؤس کی مارکٹ میں گھوم رہا ہوں اس ایریے کی بعض گلیاں اتنی پتھلیوں تنگ ہیں کہ مجھے بیساکتہ کناتی میں کھوڑی گارڈن بوری بازار کاغذی بازار یاد آ گیا جہاں کے مناظر بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دو افراد کا ایک سا چلنا مشکل ہو جاتا ہے بہرحال یہ گھومنے پھیننے اور ووک کرنے کیلئے بہت ہی زبردست جگہ ہے اور آپ یہاں پر آ کر بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں چینہ ٹاؤن کے قریبی ایک ٹیمپل ہے پیٹالنگ سٹریٹ سے فائیف منٹس کی ووک پر یہ ایک بڑا ہی پاپولر اورڈ سٹائل چینیز بودھس ٹیمپل ہے جو ایک نیایت کلاسیکل ٹوریسٹ اٹریکشن ہے اور یہ خاتون ہمیں ویلکم کرنے کے لیے یہاں بیٹھیں ہیں یہاں کچھیں بودھزن کی ریلیجیس ایکٹیویٹی کی جاتی ہیں اور یہ سب بڑی پیار بڑی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹیمپل کے اندر یہ ایک ریسٹورنٹ بھی قائم ہے چینیز رائٹنگ میں لکھے گئے سیمبولک بورڈز یہاں ہنگ کیے گئے ہیں یہاں کے انوائنمنٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ پرانی موویز میں ہورر سینز یہی پر ہی بنائی جاتے ہوں گے یہ سٹیئرز اوپر جا رہی ہیں اور یہاں تو بڑی خوبصورت و کلاسیکل پینٹنگز بنائی گئی ہیں جو غالباً چینیز کلچر کو پریزن کرتی ہیں اور یہ کافی بوسیدہ ہو گئی ہیں کافی اور اور ہسٹوریکل پلیس دکھائی دے رہی ہے یہ ٹیمپل شاید اب ایکٹیو تو نہیں ہے کیونکہ کافی مغدوش کنڈیشن لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں درخت کی حالات جو کافی پورانا لگتا ہے کیونکہ اس کی جڑے بھی اوپن ہو چکی ہیں اور یہ آرٹیفیشل پتے لگا دی گئے ہیں اور یہ صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں اور بروسلی کو ان کی نگرانی کے لیے لگایا گیا ہے ہونکہ کو ان کی پھول چکی ہے ستانچ پر رہے ہیں آجوں کو ان کی پھولا ہوں آپ کی پھولوش سے کھڑا ہے آپ کی پھول ستانچ پیدھے ہیں یہ کھڑا ہے یہ ہے بہت دیکھیں تو کھڑا ہے بہت کلر فل ہوتا ہے کولنپور میں ہندو کی آبادی سیون پرسنٹ ہے تو کافی ہندو کمیٹیاں پر رہتی ہے میں منتا ہ depicted کر سوچوک ہو سیکنم ھی دے کے چیز ہے testing اور آپ کو کھٹ سکتا تھا کھٹ سکتا تھے کھٹ سکتا تھے کھٹ سکتا تھ remind یہ چیزیں جو چڑھائی گئی ہیں یہ ہندو بادک شرکتے ہیں ہندو کمیورٹی بادک شرکتے ہیں کمیورٹی بادک شرکتے ہیں کمیورٹی باک شرکتے ہیں جنرد کمیورٹی باک شرکتے ہیں مندر بچانے کے لئے گندے کے پھول اچھا اس کے ساتھ جو ہے پاکستانی انڈیا انڈیا جو ہے سویٹ انڈیا مجھے ہندو مندر کے سامنے بلکل ایک چینیز ٹیمپل ہے بڑا سبسورت سا ہے مجھے اندر جانا تھا لیکن اس کا بند ہے ہے ایت جانزی ٹیمپل ہے چینیز ٹیمپل ہے یہ چینیز ٹیمپل ہے چینیز ٹیمپل کچھ ہیں چینیز ٹیمپل ہے surfaces�� چینیز эпz تیمپ demandé یہ چینیز دیو کا بند ہے اور بند ہے چینیز چینیز دیو کا بند ڈریگنیا تو دیکھنے ہی ڈریگن سالنا واksam ہیں آپ موسیقی